ایک تو امام ویسے ہی اپنے لیے کھیلتا اس نے رنس تو بنا نہیں ہی وہ کھیلتا ہی کھیلے گا بھی زندگی بھر وہ اپنے لیے کھیلتا رہے گا اور یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے سلیکٹرز ہیں کیونکہ ان سب نے دوستی آریاں نبانی ہیں یہ سب ان زمام سے ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں تپڑ ہی نہیں ہے امام اللہ کو جو ہے وہ ٹیم سے باہر کرنے کا اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں آمیر جمال کو جنہوں نے چھے وکٹس لیے اور یہ کسی بھی فاز بولر کے لیے آسان نہیں ہوتا اور کسی بھی ینگ لڑکے کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ ڈیبیو جب وہ کرتا ہے اور اس میں وہ چھے وکٹس لیتا ہے شروع میں کئی نہ کئی آمیر جمال تھوڑا سے ویورد نظر آئے لیکن اس کے بعد جو آج ہمیں ان کی بالنگ نظر آئی وہ نظر آئی کہ ایک چینل پر بال وہ کرنے کی کوشش کر رہے جو کہ ہم کافی ٹائم سے ہی کہہ رہے کہ جو بھی لڑکا اس کنڈیشن میں بالنگ کرے کوشش یہ کرے کہ چینل پر بال کرے فور ایٹی سیون رنز پہاڑ جیسا انہوں نے رنز جو اسٹریلیا نے بنا دی اور جیسی ان کی بالنگ ہے وہ آج ہمیں جو ہے وہ نظر آئی امام کو سب سے زیادہ میں کریڈر دیتا ہوں پرچی ایک نمبر کا وہ پلئر ہے چاہے وہ ونڈے کرکٹ کھیلتا ہے چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے وہ صرف کھیلتا ہی اپنے لیے ہے جب تک یہ امام کریس پہ کھڑا رہے گا دیکھو میں آپ کو چیز بتاؤں اس میں بالیٹی اتنی ہے یہ جان بچ کے ایسی کھیلتا ہے ٹھیک ہے کہ میں اپنے کسی طریقے سے رنز کرتا چلا جاؤں شان بسود نے بھی تو بیٹنگ کی ہے نا آکے کیا وہ تیز نہیں کھیل رہا تھا کیا وہ کھلے ہم اندھا دن شوٹیں مار رہا تھا نہیں جہاں پہ بال اس کو مل رہی تھی مو پہ بال مل دی تھی سیدھا کھیل رہا تھا آف سٹم سے باہر مل رہی تھی اس کو کھیل رہا تھا وہ اور قسم کی شوٹس کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا نیتل لائن کو بھی اس نے سیدھے شوٹ کھیلے جو چوکے لگائے بھائی ایسی پچ کی اوپر جب بدن سٹمپ بالرز بال کر رہے ہیں اور اتنے ٹاپ کلاس کے تین فاس بولرز جب گیند کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وکٹوں کے بیچ میں اتنی زبردست بولنگ ہو رہی ہے رنز نہیں ہو رہے تو کتنے امام نے شوٹ کھیل دی ہے کتنے سیدھے شوٹ کھیل دی ہے کتنے ڈرائیب مارے کتنے کٹ شوٹ مارے کیونکہ وہ تو کھیلتے ہی اپنے لیے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر پانچ چھے وکٹس تک اور رہ گیا تو پوری ٹیم آؤٹ ہو جنہی یہ آؤٹ نہیں ہوگا شوٹ کھیل ہی نہیں رہا اس نے کھیل نہیں نہیں ہے شوٹ وہ بڑا خوش ہو کے چوڑا ہو کے باہر جا رہا تھا جب ابھی دن ختم ہوا ہے بڑا کوئی تونے تیر مارا ہے ستائیس کے سٹرائک ریٹ سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بھائی یہ کدھر ہے حفیظ موڈرنڈ رے کرکٹ کی باتیں کرتا پھرتا تھا ٹی وی پہ کہاں ہیں یہ ہے موڈرنڈ رے کرکٹ جب بابر آزم کی کپتانی میں سب کچھ ہو رہا تھا جس لوگ کھیلتے ہیں جی اپنے لیے کھیلتے ہیں اوہ چی کپتان بیکار اور فالہ نے تو کیا ہوا بابر آزم چینج ہو تو کیا ہو گیا اوہ بھائی جس کو بھی کپتان بنا لو ان میں ایبیلیٹی تھی ہے یہ کھیلتے ہی اپنے لیے ہیں سمجھ آگئی انہوں نے کبھی بھی اپنا گیم جو ہے وہ چینج نہیں کرنا بھائی وہ ان کے جو ٹیلینڈرز ہیں وہ چالیس چالیس کے سٹرائک ریٹ سے جو ہے وہ کھیلے یہ امام سب ستائیس کی سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں فارق کرو یار اس کو یہ بربادی ہے امام الحق بربادی ہے پاکستان ون ڈے وائڈ بول کی کرکٹ کی جو ہم کہتے ہیں اوپنر تگڑا ہونا چاہیے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے اور یہ ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے بھائی بدل چکا ہے سب کچھ ادھر کمنٹری میں کمنٹیٹر مزاق اڑا رہے ہیں ہمارا صحیح ہے نا کہ یہ کس قسم کی مطلب کرکٹ ہو رہی ہے اب وہ چیخ چلا کے تو نہیں بول رہے ظاہر اس بات ہے وہ گورے ہیں ٹھیک ہے وہ تہذیب میں رہ کے ہر چیز بولتے ہیں وہ تو اڑاتے ہیں اڑا رہے ہیں یار کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں پچیس عور میں آپ کے صرف پچاس رن ہوئے ہیں ابھی بھی دیکھ لو امام کو پتہ نہیں اٹھتیس رن کی ہیں صرف اس نے ایک سو باتیس چونتیس بولوں میں تو یہ تو احسان کر رہا ہے ہمارے اوپر اس کے بعد خورم شہزاد کو بیج دیا او بھائی خورم شہزاد کو بیجنے کا مقصد ہی نہیں ہے کالانڈرز پڑے میں ہے بھائی ایک بین سٹوک کتنا بڑا ٹاپ کالانڈر پوری دنیا کو بیجتے ہیں اس کو بین سٹوک کو یا عمر جمال کو بیج دیتے اگر آپ نے بابر کو سیف کرنا تھا تو فائدہ کیا ہے اب وہ کل آئے گا بیٹنگ کرے گا ایک تو امام ویسے ہی اپنے لیے کھیلتا ہے اس نے رنس تو بنا نہیں ہی وہ کھیلتا ہی کھیلے گا بھی زندگی بھر وہ اپنے لیے کھیلتا رہے گا اور یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے سلیکٹرز ہیں کیونکہ ان سب نے دوستی آریاں نبانی ہیں یہ سب ان زمام سے ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں تپڑ ہی نہیں ہے امام اللہ کو جو ہے وہ ٹیم سے باہر کرنے کا صحیح ظاہر سے بات ہم سب لاہر میں رہتے ہیں تو لاہر میں رہ کے تو کوئی امام کو ٹیم سے باہر نہیں کر سکتا ویسے تو سارے موڈرن ٹریکٹ سٹرائیک ریٹ ان کی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں سب کو سنو یہ جتنے بھی عفیز چیف سلیکٹر یہ سارے جتنے بھی ٹی وی چینلز میں بیٹھتے تھے پڑے کوئی پڑے لکھے اور سمجھدار یہ کرکٹر ہمیں نظر آتے تھے یہ نظر آیا ہے نا اسی لیے میں بولتا ہوں یہ سب ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے یہ ایفیشنچیاں جھاڑتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں مجھے پتا ہے کیوں میں بار بار بولتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فیز پروفیسر اس کو بڑا پتا وہ کچھ بھی نہیں پتا اس کو باتیں کراؤ اس سے صرف اس کو کچھ بھی نہیں پتا اس نے جب پچھ کے بارے میں بولا تھا کہ پریکٹس میچ کی کہ پچھ تھکی بھی ہے اس ٹیم کے آج نے بولا تھا ہم جیتنے ہیں آپ یہ کون سا جیتنے آئے ہو جیتنے والی جو ٹیم ہوتی ہو اس قسم کی کرکٹ کھیلتی ہے وہ ہمارا کمنٹیٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے سمجھ مطلب حیرت کی بات ہے دوسرے کہہ رہے ہیں یہ بہت سلو کرکٹ ہو رہی ہے ان کو تھوڑا سا اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے چاہیے وہ ہمارا وہاں پہ کمنٹری میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے بڑا ہیرو بنتا ہے لیجنڈ بنتا بھرتا رہتا ہے کہہ رہا جی بہت اچھا پوزیٹیو سٹارٹ کی ہے پاکستان نے بڑا زبدست سٹارٹ کیا وہ امام کی بات کر رہا ہے نوے بولوں پہ بیس رن کی ہے بہت اچھا سٹارٹ ہے اور ٹیسٹ کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہی ہوتی ہے اور اس کمنٹیٹر جو ہمارا وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی اتنی اکل ہے صحیح ہے اگر وہ اس قسم کی باتیں کرے گا تو پھر سوچ لو ہماری کرکٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے وہ بھائی شکر کرو دو آؤٹ ہیں وہ جس طرح سے بالنگ کر رہے تھے وہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا صرف کیپر اور بالر ہی کھیل رہے ہیں بس بہت بچے تو یہ پاکستانیوں پاکستانی بیٹسمنوں کی کدر کدر سے بال جا رہی وہ سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں ایج کیوں نہیں لگ رہا بھائی جو بھی ہے شاہن نے تیس رن کی نہیں کھیلی وہ زیادہ نظر آ رہا ہے پوزیٹیو کھیلتا ہوا چلو ایک تو کپتان بھی ہے ٹھیک ہے ویسے بھی نظر آ رہا ہے پوزیٹیو کھیلتا ہوا اس کی وہ جو بیٹنگ کر رہا ہے اس طرح بیٹنگ کرنے سے بولرز کے اوپر پریشر جائے گا یہ جو امام پرچی ایک نمبر کا پرچی پلیئر جو ہے اس کی بیٹنگ کرنے سے پریشر جائے گا وہ تو بس پوری کوشش کر رہا ہے کہ دونوں انڈ سے تقریبا سپنر لگ جائے ہیں میں سپنروں کو تھوڑا سا رنز ونز بنا کے بس کیا بولتے ہو جائے ہیں رننگ بٹوین دا وکڈ اس کی تھرڈ کلاس ہے فٹنس لیول اس کا ہے نہیں کانسلٹیشن اس کی ہے نہیں اس اٹھتیس رنز کے اندر آپ مجھے خود بتا دو مجھے سارے بول لوں گے نا اس کے پیچھے پڑھ رہتا ہے جس نے بھی اس پوری اٹھتیس رن گیننگ امام کی دیکھی ہے مجھے بتا دو کسی ٹائم بھی یہ کمفرٹیبل آپ کو نظر آیا ہے چاہے سپنر ہو چاہے فاس بلو اور چاہے رننگ بٹوین دا وکڈ پہ ہو اس کا دھیان ہی نہیں ہے اس کا دھیان ہی نہیں ہے ظاہر پتہ گومنے پھرنے گئے انہوں نے کرکٹ پہ تھوڑی دھیان دنوں تو دوسری جگہوں پہ دھیان دینا انہوں نے جس کام کے لیے ہو گئے ہیں سارے خورم شہزاد اب کیا کرے گا کل آئے گا شروع کے دو چار ور میں آؤٹ ہو جائے گا وہ تو امام کی تو پہلی پوری کوشش ہوگی کہ جو فریش ہو کے فاز بلو رہیں گے خورم شہزاد کو آگے کروں میں خود بیٹنگ نہ کروں کیونکہ اس سے ویسی نہیں کھیلا جا رہا اس کو آگے کروا دے گا دو آؤٹ ہوئے میں وہ جلدی آؤٹ ہو جائے گا تو آپ کا تین آؤٹ ہو جائیں گے چاہے ٹیل انڈر آؤٹ ہو رہا چاہے کوئی بھی آپ کی تین وکڈز گر جائیں گی اور شروع میں آتے ہی اگر کسی فاز بولر کو بھی آتی ایک دو ور میں وکڈز مل جاتی ہیں تو وہ تو ویسی بے شک بابر آئے چاہے کوئی بھی آئے وہ تو ویسی چڑھ کے بول کرے گا اس کے اوپر کیونکہ اس کو آتی ایک وکڈز مل گئی ہے یہاں پہ آپ کو ٹیل انڈر دو تھے اس میں سے کسی ایک کو بھیجنا چاہیے تھا باتیں اتنی کرتے ہیں ہمیں بڑا پتہ ہے بڑا پتہ ہے کرکٹ کا بہت رنز باقی ہے بھائی ایسے لائن لگے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اگر ہمارے بابر نے اگر کچھ نہیں کیا دیکھیں بابر آزم شان مسعود اے سوری سعود شکیل بابر آزم سعود شکیل ان دو کے اوپر بہت زیادہ رسپونسبلیٹی ہے اگر یہ دونوں کریس پہ کھڑے رہیں گے زیادہ دیر تک ٹھیک ہے میں کرکٹ کے حساب سے بات کرو میں ٹیم کے لیے بات کرو میں امام کی بات نہیں کر رہا وہ بے شک سو کرے یا جتنے رن بھی کرے اس کی اننگ میرے لیے کچھرے کے ڈبے میں وہ زیرو اننگ ہے وہ اپنے لیے کھیلتا وہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہی نہیں میں صرف بابر آزم اور سعود شکیل کی بات کر رہا ہوں یہ دونوں جب تک کریس پہ کھڑے رہیں گے تو پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا رہے گا بولرز کو تھوڑا سا ٹیک بھی کریں گے رنس بنانے کی بھی ہے جو کوشش کریں گے بھی اس کے بعد سلمان آغا بھی ہے تو یہ جو بیٹسمن ہے یہ اگر سرفراز کی بڑی اچھی فارم ہے یہ تین چار بیٹسمن اگر تھوڑا سا سٹیک کر گئے تو ہم کئی نہ کئی انہوں نے جو ٹوٹل کیا وہ اس کے نزدیک جو ہے وہ چلے جائیں گے یہ مس سوچیں کہ پاکستان کی ٹیم لمبا زیادہ دیر تک کھیلتی رہی ہم یہ ٹیسٹ میچ بچا لیں گے یہ ٹیسٹ میچ نہیں بچنے والا ٹھیک ہے نا یہ اس ٹیسٹ میچ کا ریزلٹ آنا ہی آنا ہے اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ